موسیقی 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 پنجاب وچھ سرکار بنائے گی پانچ تارہ ہوتل ہاں بلکل چی پانچ تارہ ہوتل بندگی ہن ہوتلانا کم آرام دیتا ہے پر سوال یہ ہوتھتا ہے کہ انہا پانچ تارہ ہوتلانا تارے ہو رانو کی پاہ جڑے وٹان دے بھائے کہ سسک دے بھائے وٹان دے بھائے کہ دوسک دے بھائے میلا تے زیڑا ہے شاید بارلے مہمانہ لی کم آجان ہوتل پر ہونا لی پہلا اسی پر یہ یوجنا جڑی پنجاب سرکار پوری کرنے جا رہی ہے امرت سر دے بچ جڑا پہلا ہوتل ہے وہ شروع بھی ہو گیا اسی طرح دے ایک ہوتل ہے جڑا وہ لگانے دے بچ بھی ساری عدین ہے امرت سر دے بچ جتے ایک پانچ سٹار ہوتل بن رہا ہے اوٹھے نال تری سٹار بھی بن رہا ہے جانے دو ہوتل ہوتل ہوتے ایک کو کمپلیکس دے بچ بندے پہیا ہے سو اے پنجاب سرکار نے انہیں جاندے جاندے پتا نہیں کیوں سوچیا کہ کٹو کٹ پانچ تارہ ہوتل دے جائیے پنجاب نو اے سرکاری ہوتل نے اور جتوں تک دیدہ ہے جی ڈونگی نجر ماریے کے لگتا ہے اے ہے کہ جمیں عام طور پر ہوندہ ہے کہ پیسہ سرکاری لگتا ہے کہ مر کے وہ جو کمائی دا بھیلا ہوتا ہے وہ وہ دو نیچی ہتھا چاڑ دیتی جاندے جو میں جی اگے ہو رہا ہے ساڑھے پنجاب دے بچ چودہ سرکاری پہلا ہیسی کے جی دے جو سارے ہولی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے بند ہو گئے جی کر پنجاب سرکار نے کچھ کرنا سی تے جو پہلا ہے تھا پہیا جی نہ تے پہلا ہے ویلڈنگا ہے تے نال ایڈے دے پہیا پہیا تے تالے لمک دے پہیا اونا نو کھلا کے تالے جالے ساف کر کے اونا نو لشکا پشکا کے جی ہو جا مردی ہوتل بنا لیندے پر اے بہو کروڑی جو جنہ جلی ہے نا نے کچھ جو مونگ لے کٹ ماری اونا اے پانچ تارہ ہوتل پر میلا سنگ نو میلے دا تیپا میلے روٹی دایا جی کہ پنجابی یا نو تے پانچ تارہ ہوتل اے چھ سکو مسکریاں کرنگی لنگ دے تو پنجابی لنگیاں کرنگی دے میرے ورگے پر کسان ہے مزدور ریا کہ آجو وکھنا پچھا کھانے روٹی جی 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 بلکل بلکل صحیح گلہ آتے اگلی آمنٹو جی گل کر دے سوپال کھیرا دے پردان مطرین نو کھاتے لے کے کسان نا دا کرجا معاف کرنگی مانگی تھی کھیرا دے پتھر لکھیا پتھر سمیں سمیں پے پرکاشنگ بادل بھی لکھتے لیا پر او پتھر 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 ہی ہو جندے رہے اگو سوال کدے آیا ہی نہیں جواب بن کے گانا ہے نا جی دے نو روگ چٹھیاں دا پایا بے سنو ایک بھی جواب نہیں ہوایا جی پرکاشنگ بادل دے روگ چٹھیاں دا لکھیا کہ اندر نو کہ کسان مانگتا بن گیا جی کسان دی حالت بڑی ہے پر نرندر مو دی را پینے آ جی کہ وہ پوپلے دے وچھو نکلے نہیں کرتے جواب دے لئے اسے طرح ان سوکھال سنگھ 13 نے پتھر لکھیا ہے پر اے دے وچھ مدہ بہت انہ نے طاقتور اٹھایا سوکھال سنگھ کہا ہمیشہ تتھا لگا لگا دیا اور اس معاملے دے وچھ انہوں سو چو سو نمبر دینے ہیں کہ جیڑا بھی مدہ اٹھاؤں دے تپ نال لے کے اٹھاؤں دے انہ نے کیا ہے کہ تسی کارپریٹ جیڑے کاروباری ہے وڈے آدھی یوگ کرانے ہیں جیڑے تسی تنہ سالہ چھونا دا ایک لاکھ چودہ ہزار کروڑ روپیہ ماف کر دیتا جی ایک لاکھ چودہ ہزار کروڑ جینا پنجاب دا کل خرص کل کرز ہے سارا تسی کارپریٹ تک تنہ سالہ چھو وٹے کھاتے چھو پا دیتا وہ کہنے دے کہ جی کر اس سال دی گل کریے کہ بونجہ ہزار پانچ سو بیالی کروڑ کسی وٹے کھاتے چھو پا دیتا جی اے وٹے کھاتے چھو پیا ہے پھر کسان جیڑا پنجاب دا جیڑا بدحال ہے کنگال ہے تب پھر انہوں شوٹی جی راحت جیڑی سٹھ ستر ہزار کروڑ دی کیوں نہیں رتی جا سکتی تب انہوں اے لگتا ہے زیادتی طور تے کہ سکھپال سنگھ تھیرے دے نال اور اچھو کہ اے آماد بھی پارٹی تو کانگرس نو بھی کرنا چاہید ہے اکالیاں نو بھی کرنا چاہید ہے تے اسے ادارتے کہنا چاہید ہے انہوں کے جی کر توسی دیکھو ویجے مالیاں نو انہیں انہوں نے شے ہزار کروڑ دی رہتے دیتی سی سبسیدی دیتی سی او دی ائرلائنس بند ہوگی کسی نے پچھیا نہیں کسی نے دسیا نہیں او آپ آدھا نو انہیں انہوں نے دیتی سی جتو کار کھانا لگیا دسو او نینو والا جڑی سی کی او نینو دے نین تے قدو دے بند ہوگی او کار کھانا بھی بند ہوگیا تے ساڑھا تی ہزار کروڑ سی جڑا او بھی کھو دے ویچے پہ گیا دیکھو جے پنجاب نے ملک آ رہا ہے ہر ایک گرانتی تو بات جو سماج اک اتل پتل ہوئی پنجاب دے ویچے جہاں 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 زمینہ او پجاؤت ہو جہاں اور سائنک زہرہ پہ لگتے ہیں ایک قیمت تاریہ ہے اے کوئی آسانی کوئی پیک نہیں مانگ رہے سکبال سنگھ کہہ رہاں کوئی اے خیرات نہیں مانگ رہے تا میں نو لگ دا ہے حقی بار دا پنجاب دا اور ایسا حق مانگر دے معاملے چھے اے نا نو پارٹی باجی تو اٹھ کے سٹینڈ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ساتھا ہاتھ کا آئی چھے رکھ جی جی بلکل جڑے گجرال ہونی جو بڑھے سی کے پردان منتری اوہ جڑے موافی کر گے سی کے کرجے ماف کر گے سی ہونپا رہنا جی جڑی شاید سکی ماں تے چاہے اوہ مت رہی ماں آیا اوہ اتنا نا کوش نہیں کر دی ہمارگی ماں راج کرنبیر سنگی جی جڑی دائی ناج ٹوک دے دی جی بلکل پک ونتمان ہونا نے کیا بھی سخبیر دے مقابلے چھے چون دوے چوترن لی وہ پھل تیار نے انہا نے دو دن پہلا بھی کیا سکھا کہ میں سخبیر سنگھ بادل دی چنی فڑا گا چیکر پارٹی میں نو ہاں کرے گی سو اے ایک بہت وڈی چنہ ہوتی ہے کہ ترانبال کے لی جڑی حاکم تیر دے جرنیل نو انہا نے دے تھی کہ میں تیارا ہاں یہ دا کہاں دا مطلب پک ونتماندہ انہا نو بانگارنا سی انہا نو کٹ گنا سی آگکہ پارٹی والے نے بہتاں انہا دے دی چنہ ہوتی میں تو سکتاں کہ تو ہاتا سجرا شریخ بان کے ٹکرا جی بادلوں پار دو جی بار فیر تو رہا دیکھتا کمال بھی گلتا اے ہے کہ جی دوپ ٹیسٹ جہاں کوئی اور موتا اٹھتا سی تے جمیں اگے نے ونگاریہ سی پگوانتماں نے سبیر سنگھ بادلوں کے وچھ ملوکا صاحب ایمی پٹا نو تاپیاں مار لگتے کہ آجا میں دوپ ٹیسٹ کرونا تا ایس واری جدو ایڈی وٹی چنوٹی جسٹی پگوانتماں نے تا کوئی بھی اکالی دلدار نیتہ جیڑا ڈفینڈ کر لیا کے لی آیا یہ پڑی دلچسپ گل میں بیکھی نیتہ آم طور پر شوٹے شوٹے بیانہ دا اے کاٹ کر دے انا او دی نال اینا دا کوئی نو کوئی ترجمان آنکے او چنوٹی نو سبکار کر دا جانو کاٹ کر دا پر ایس معاملے دے بیچ حالے تک اکالی دل جا اکالی دل دے کسے بھی ترجمان دی جیڑی ہے وہ کوئی بھی پرتی کریاں نہیں آئی تا دجھے پاس پگوانتماں بارے کیا جاندہ ہے کہ اسیتے روپ دے بیچ پگوانتماں اپنے آپ نو جیڑی وڈی کرسی ہے او دے لیت تیش کردہ پر ہے کہ کل نو میں انہ دے مقابلی لڑا کیوں جیڑی لڑنی ہے تا پھر ہاتھ جیڑا پٹکے دی کشتی کو پاما میرا جانا کچھ نہیں انہ دا رہنا کچھ نہیں میں ہار کے بھی جیڑا ایک اس تھاندے بھی چاہ جانگا اس دور دی بھی چاہ جانگا جتے نظر اندازی کرنی مشکل ہوئے گی تا پگوانتماں دا ہوں دیکھو یہ ہے کہ او نو بھی پارٹی ہے جیڑی او فینسلہ لے گی لیکن ایک اس مدانچ اترنا پر میں اگے بھی کیا سی کہ سبیر سنگھ بادل اس وار شاید کیونکہ جلال آباد ہے جیڑا ریزارو سیٹ ہو جائے گا جس ہی امید کر دے ہیں تا سبیر سنگھ بادل نمی سیٹ کلاش رہے ہیں شاید برنالہ سیٹ ہو سک دی ہے اندازے کیا فی اے ہے تا برنالے دے میں چھو مان صاحب دی بھی بڑی پکڑ ہے تا اوٹھے اوچھوں دے ہیں کہ نالے کچھ تھی لانتے ہیں نالے اوڈرو راہ پدرہ کر لے گی پر ساڑھی دلی اچھا لمبی حلقہ دی اے ہے کہ جے کر ہونا اوٹھےٹ نہیں ہے تا پھر جمباوے نال کیوں ویسٹ انڈیجی نال کیوں سکاستیلیا نالی پیچھا پاوے لمبی چاہ کے پرکاشن بادل دے گے کھڑے جی جی بلکل آتے لمبی حلقہ دے نوجوانہ نے برنالے چے وکھایا سیاسی رتبے داروب ہنہ نے بہت ہوتے ساڑھے سیاسی حلقہ دے لوگ کے ہیں نا سیاسی حلقہ لمبی دے لوگ کے ہیں جیڑے وہ ویسے جو میں تھانے داراں دے موٹے پر لگے ستارے ہیں دی چمک جیڑے ہوتی ہونا دے دیلے جیڑے پوٹے کری رکھا دیا آتے لمبی والیاں دے بھی جیڑے توازن ہے نا دماغ دے وہ خراب ہوئے ہن دیا کیونکہ آسی اتھے لمبی دے جو ملوٹ دے وچھے وچھر دیا اگو سانو کو ٹریفک والا ڈاکلا ہوئے آسی اُلٹا اگو او دے ہاتھ جڑوا دینے کیونکہ آسی ہر ایک نے جیڑے بابا بازل رکھا ہویا گڑ کے کارڑا اگے ماری جا اچھے نے بیڑنا ہے کہ اوٹھے اوٹھے انہوں نے کرے آکے کیسی کرنیاں سو ایک جیساں جیڑیاں اوٹھے نال چلی گیاں جنگیاں اگلے شہر دے جا کے برنالے دے اینا چیارہ نے گاندھ پایا اوٹھے چونک دے بیچے گڑی ہی تھانے نہیں اوٹھے نان ویج دیاں ڈکانہ سی ہوتے جا کے مچھی مرگے دے آرڈر دے دے چھتے کھاپ پاؤنی شروع کر دی پولس آئی اوٹھے انہوں نے کہا کہ بابا ساڑھا موکھ منتری گڑا ساڑھے دکو سنتری اوٹھے انہوں نے کہا تھانے لے چل کے تو تھی کھول دیا جنتری او پولس والے بھی اکڑ پہ انہوں نے کہ ہی سی تو اڈیاں وردیاں ہی سی تو انہوں کر دیں گے یو کر دیں گے ایک وکیل سی اس ساتھے حل کے دا مندہ پہ انہوں نے جتو روب دیتا کارڈ بھی بکھائے کہ ہی فلانے گلی گل دیا فلانے اوہ جو ہے پہ اوپک ڈی ایس پی دستے کہ بہت پرنایا ڈیوٹی نو اوہ آگیا کہ کوئی گل نہیں انہوں نے والکے لے چلو ہسپتہ دینا دا کرو ملا جا جتو چھتے لے گی موکمندری دا جڑا انہوں نے چاہیا ہوئی کافور ہو جے گا بعد دیوچ دستے جتو پتہ لگیا کہ وہاں پہ گیا نال کا پتے آنے پتہ اندر ہاتھ جوڑی جاندے کہ چھاڑ دیو سردار جی چھاڑ دیو سردار جی بات چی ادنے ہی ہیں اے ڈنڈے دے یار نے اگلی جڑی اپا گال کر یہ پنجاب دا فوجی گڑی چون لاکے قتل کار دتا جی بڑی دکھ دا یہ خبر ہے جی کہ جڑا ساتھے گرداز پور دا سی کا فوجی نوجوان منجیب سنگھ شوٹی کٹ کے جاندہ پیا سی کا سکریجیمنٹ دا جوان سی کا انہیں گوہاتی جا کے اپنی یونٹ نو جوین کرنا سی پر رستے دیوچ پیار پہندا پیار دیوچ کٹیار پہندا کٹیار ریلوے سٹیشن تے نو اگوا کر لیا گیا جا نو کچی سنگا آتی لے گئے بیوش کر کے لے گئے دست دے تو شبی کلومیٹر دور لے جا کے کلیاں دے در اختنال پاند کی اس جوان نو کھوڑی مار دیتی گئی ایک کام نکس لیا دا درسیاں جندا پر جو اسی دیکھ دیں خبر دے دکھ دائی یہ کال جا پٹن والی خبر ہے کہ ایک فوجی یود دے مدام دے وچی شہید ہووے اگل وکری ہے کہ اس طرح فوجی نے ہاتھا فوجی کسی دشمن دے ہاتھ کسی گیر سم آج آنسر دے ہاتھ آج کے مار جا گئے تھا وہ موت بھی دکھ دی ہے ادھے ماتین بھی دکھ دی ہوئے گی پر سوال اے اتھ دایا کہ جدو فوجی شوٹی آنڈا ہے یا شوٹی کٹ کے جندا ہے جدو توہانو پتہ ہے اس فوجی نے وہ نقسل پرواوت علاقے جو لنگڑا گزرنا ہے انو اپنی آتم رکھیا باتے تسی ہاتھیار پروائیڈ کیوں نہیں کرواندے جا اتھو دی جیڑی لوکل پولس ہے وہ فوجی ہے انہوں وہ علاقے جیڑا سرکھت پاؤن دی کیوں نہیں یہ سب تو وڈا سوال ہے کہ تسی ایک فوجی کرنا کارا فوجی اپنے کارتو جیڑا سینکڑے میل دور ہے انہوں تسی اس علاقے دی بچ کمیں شار سکتے جتے راجی جیڑا ہے وہ تو انہوں پتہ جنگل راجیا جی 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 اگلی جب گل کریے اپن مقمنطری سخبیر بادل دی ارون جیٹلی نال ملاقات ادھر پنجاب اندر بھی وٹان دو ماں تے ناندے ویچے گال بات ہوئی جی بلکل ملاقاتان دا دور جاری ہے جی آج ارون جیٹلی کے نال سبیر سنگھ بادل نے کافی لمیری ملاقات کی تھی اندھر چنڈی گر دے ویچے بھی دو میں تیرہ جیڑیاں اگلی دے پاجپا ویسے سکھا ہوں دی یعنی ایک دو جنو بیٹھ کے پر آج ارل ملک کے بیٹھے ہیں ارون جیٹلی دے اتھے جیڑیاں ملاقاتہ ہو رہی ہیں او دا کارن اے ہی ہے کہ اگلی پاجپا نے فیصلہ جیڑا کر لیا اسی بیتے دنی اعلان ہو گیا اسی کے کٹھے اعلائنس دے ویچے جانگے ان سر جوڑ کے بچارہ کر لیا کہ فلانی تھا تو کی جواب دینا فلانی نے جا کے کی کہنا ہے کیونکہ کیتا کرائے تھے تو انہوں پتہ یہ جڑا کچھ ہویا ہے سوا نو سالہ دے ویچے جو کیتا ہے انہوں نے پتہ کہ ان جواب ہے جڑا کمیں دینا کتے سٹ سٹ نہیں ہے وہ سر گیا رانیتیاں لیک دے پر جیڑی سوپیر سنگ بادل دی ملاقات دسی دی ہے اوہ دا کارن اے دسیا جا رہا ہے کہ جس دن پچھلی ملاقات آمیت شادل کر کے سوپیر سنگ بادل نکلیا سی تھی انہیں نال بھی نال موچکنڈی کر کے کہا سی کہ تیہیاں تو ایک نہیں دینی پاج پانو ایسے گلدہ رٹا پہ گیا وہ پاج پالے جنہیں پنجاب والے سی وہ کہندے جی کہ اے تو دلی چو حالے ہو شمبو بیریر نے ٹپیا تو انہیں پہلے جا کے گلدہ کہہ دیتی کہ انہوں نے تیہیاں تو ایک سیتھ نہیں دینی تیہیاں دیں چون لڑنے گے سو سیتھا بھی بدہ ہون دی مانگ رکھی جا رہی ہے اور نالی سبیر سنگ بادل نکل اے کیا جا رہا ہے کہ پاج پا نے اپنے ولو کوئی عدکار بیان نہیں جاری کیتا تھی پھر تسی کہ میں اپنے پتر تھی کہہ رہی ہوں کہ اس اسی جنہیں سیتھا انہیں دے مانگے سو ایک کچھ چیزا نے جنہ دے وچار ہو رہا ہے وچار ہی ہو رہا ہے حالے کار وحار کی ہوئے گا اس سمائے در سے جی جی اس دا سارے انہوں انتظار جڑا رہے گا اب کلدیم مانک ہونا دا پروار جڑا ہویا بدحال یہ بڑی خبر اپنے آپ دے گیتے تھی جن جو اڑنے والی خبر ہے کہ کلدیم مانک ہو رہی جڑے کلیاں دے بادشا پتہ نہیں کہو کہو جی رتبے لوکان دے لے کے گئے اس سنسار تو ایک جدا کہہ لیے کہ پنجاب دے گا ایک سی کے سینی ہے کہ اسے ورگ دے گا ایک نہیں پورے پنجاب دے گا ایک سی کے پر آج جو اونا دے پروار پر جڑی خبر آئی او بہت دلنوں حلونن والی ہے کہ اونا دا جڑا بیٹا سی کا یو دویر مانک جنہ دے بارے سارے انہوں پتہ ہے کہ اچانکے تو بمار ہو گیا سی پانچ سال پہلہ بہت زیادہ بمار ہو گیا سی کا او دا بھی کیریئر جڑا او کھڑ گیا او دو واد جناب قلدی مانک جڑے میں نو لگ دا دو زار بارہ چاہے او بھی چلوا سے تا او کاردہ پھر گزارا تو انہوں پتہ کہ اکتے جڑی آمدن سی او بند ہوگی دو جا جڑی بماری ہے او نے مو چک لیا اس کر کے او جڑا پروار ہے جناب قلدی مانک ہو رہا دا او دس دے او پورا ٹوٹ چکا آردھک دنگی نے بھی کیریئر لیا اور جو قدے جس کر دے وچے تو انہوں پتہ محفلہ لگ دیا سی رنگین ہون دیا سی شامہ لوکان دا جماورہ لگیا انہوں دا سی آج کار او بندیاں کھونو بھی سنا ہو گیا رون کو بھی ہونا ہو گیا پھر نال ہی آردھک مدحالی نے اس پروار نو کیر لیا اے ہون سرکار دا فرج بند دا جا ساڑے جیدے سماج دے سماج سیوی انہوں دا فرج بند دا کیونکہ جدوں اسی ویلا بے آ لینے ہیں برکت سدو اسی اتا جو گو آ لیا گروبکش الویلا اسی اتا جو گو آ لیا اس تو بعد اسی پوگتے جا کے چیک دے ہیں انہیں ہیں اس تو بعد اسی ڈرنیشن بھی کٹی کر لینے جدوں ویلا بے آیا جاندہ تا کلویٹ مانک تا جیڑا وارس ہے یو دوویر مانک وہ ساڑے کول ہے اس تو ضرورت ہے اچھ پنجابیاں دے سہارے دی بے شک یو دوویر مانک کلویٹ مانک نہیں بن سکتا پر مانک تا سکتر کا ہے تا او مانک جیڑا پنجابیاں دی لمی لمی سیوہ کر کے گیا پنجابی سے دے چار دی تا اینم چاہید ہے چاہے سرکار بنی ہو چاہے کوئی جیڑے سمال سے بھی لوگ کیا کٹو کٹ یو دوویر دی ساہیتہ جرور کرن تاکہ مانک دی وراست ہے جیڑی ہو وہ تنگی انگو تنگ دی رہے جی جی بالکل آتے اگلی جی اگل کری ہیں منٹو جی بھی پنجاب سرکار نے روڈ ویز دییاں بساں دے ویچے گانے ویجاں کون دے بندی لائی یہ تاکتے اے نا کر دیں جی کہ اے نا دے ویچے سنتریالیاں گولیاں ویچے دے او نا دے بھی پابندی نا دنے کہ روڈ ویز دے کچھ کاروبار نہ ہو بھی انہوں اے نو کسی نا کسی طریقے کچھے لائیے سو روڈ ویز دے جی تو انہوں پاتھا پیش ہے بچاری کچھے تکی ہوئی ہے نا نہیں کچھے چال دی پئی ہے نا او روڈ ویز دے ہون پابندی یا دی گاز دے کی جاندے کہ دے جی کہ روڈ ویز دے ویچے جڑے اشلیل گانے ویجن دے پابندی ہے وہ دیکھو پہلی کلتے روڈ ویز بچاری انہیں جو کی ہندی نہیں کہ وہ آب دے لاکتے جڑا میوجک سسٹم دا پارٹ ہوئے وہ دے ویچے تے میں کدے ویچے نہیں کونتا میٹا بھی جڑی کوئی نمی بس آئی ہے وہ دے دے چپا میں کتے شاوکرنال کسی ڈرائیور نے کوئی ٹیپ رکھی ہوئے پہلی کل پرانیاں بساندے بچتا کی میوجک سسٹم تا کی چاہدوی پانی نہیں چوندے ہون دے سکے تا وہ پابندی لازیتی ہے انہیں چنگی کر لیا کیونکہ ایدنال ڈرائیور بھی جڑی جو میں گلی کے مان سکتا تھا جڑا اولار بھی ادھر جاندہ ہے اور اشلیل گانیاں تو چگڑا بھی ہوندہ ہے سندیش بھی جڑا مڑا جاندہ ہے روڈ ویلتے تے تسی پابندیاں دی پانڈ رکھ دیتی پر جیڑی اوربٹ تر تالی چو نکل دیائیں فلم لہا دندی ہے کی او دے تے پابندی لگو نہیں ہوندی کی او پاسنی سمندری جا جا جی جی بلکل بلکل بہت بہت تانواد منٹو جی تسی ساڑی نال جڑے آکے ان خبران دے بارے سانو وستار دے وچے جان کاری دیتی اگلے بڑھنے تک لی آپ دا بہت بہت تانواد میرے بانی ست سی اکال شکریہ جی سر ست سی اکال جسو تو یہ تھے ساڑا آج دا پروگرام خبر تین حضر میرے بانی آپ سب بہت پیار صدکار ساہ دونو جوڑ کے نگی جہی ست سری اکال جو نواز سن دی رو جی پنجابی ریڈیو یو ایس اے